موسیقی چاہ کر بھی بڑی کش کر کے بھی ان میں سے نہیں نکل پاتا وہ نہیں نکل پاتا بڑی جو دوجہت کرتا میں نکل جاؤ ہر روز ہر وقت خدا منہ مجھے معاف کردی میں نے پھر جھوٹ بول دیا خدا مجھے معاف کردی میں نے پھر لالچ کر لیا خدا مجھے پھر جھوٹ بول دیا میں نے مکاری کر دی لیکن وہ نکلنے کوشش کر رہا ہے لیکن وہ نہیں نکل پا رہا ہم خدا منحی سکنیش کو زاری کرتے ہیں جس کو ہم جب دل سے قبول کرتے ہیں وہ ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور اس دلدل گناہ کی کچڑ کی دلدل سے ہمیں نکالنے کی مرض ساتھ دیتا ہے ہم بہت سے چیزیں بہت سے گناہ ہماری زندگی کے در ایسے بسے ہوئے ہیں جن سے ہم اکیلے کوشش کر کے نہیں نکل سکتے اس کے لئے ہمیں ایک ایسی پاور کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر آ کر ہمیں اس سے نکالیں اور وہ پاور روح القدس کی بات ہے خدام خدام سے چاہتا ہے کہ یہ نلائے گھرتے ہیں یہ نپاہ خرکتے ہیں یہ بری عدات ہمارے پاؤں تے لے رہیں ہمارے سر کے تاج بن کر ہم پر حکمرانی نہ کریں اس لئے روحانی آلم کے اندر بھی جو گناہ اپنے سر پر سجاتے ہیں ان کا تاج پہنتے ہیں انہیں روحانی آلم کے اندر پاہل کہا جاتا ہے نلائک نپاہ کہا جاتا ہے چالیس سال خدا اندھ خدا لیے پھرار نہ ان کے تن کے کپڑے پرانے ہوئے نہ ان کے پاؤں کی جھوٹیاں پرانے ہوئے چالیس سال نہ تو جھوٹیاں پھٹی اور نہ ہی جسم کے کپڑے جو وہ انہوں پرانے ہوئے آپ کو پتہ ہے تب خدا ہم سے بات کرتا ہے جب ہم خدا کے لیے اپنے روحانی خواہش ہو یا اس کی طلب کو یا اس کی طلب کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں خدا تب ہم سے بات کرتا ہے جب ہم اس نے طلبتے ہیں ورنہ کسی سنگھ بات کرتا ہے بہت سے ایسے لوگ دیں جب میں انہوں کے دعا کر رہے تو کہتے ہیں بہت سے دعا کریں خدا نے کی بولے نہیں خدا بولتا جو بولتا لیکن میں نے دیکھا ہے عام سے بیٹھوں اور بیٹھیوں کے لیے عام صدی صدی جی پوزہ ہے کہ یہ موہنے دوتا ہے صحیح تک سے اور ان کے لیے خدا بول لیتا ہے اور وہ روڑے ہوتے ہیں ایسا ہے میں نے دیکھا ہے اس لیے خدا ہمارے ہونٹوں پر نہیں خدا ہمارے دل پر نکا کرتا ہے یہ چالیس دن کا سفر چالیس سال کا کیوں بن گیا اس لیے کیونکہ ان کے اندر نلائک حرکتیں اور نپاکی اور ان کے اندر غلیص ان کی سوچیں تھیں اس لیے خدا ان سے نفرت کرتا تھا خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہو جائیں وہ برکتیں جو انہیں دینا چاہتا ہے اس میں نپاک کھو کر نلائک حرکتوں کے ذریعے بری آتوں کے ذریعے اس میں داخل ہو جائیں خدا نہیں چاہتا اس لیے اس نے آدم اور ہوا کو بھی ہمیشہ کی زندگی کا درخت کا پھل نہیں کھانے دیا حالیلیہ بڑی خوبصور بات ہے یہ اب ہم زندگی کے درخت کے پھل میں سے کھاتے ہیں جسمانی طور پر ہم مریں گے لیکن روحانی طور پر ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو باتا ہے اب زندگی کے درخت کا پھل کون ہے وہ ہے ہمارا خدا مسیح حالیلیہ ہم زندگی کے درخت کے پھل میں سے اسے باغے عدن میں رہ کر تو کھا نہیں سکے لیکن اب ہم اس مسیح کو قبول کرنے کے بعد سیدھا سے اس کے پھل میں سے کھاتے ہیں جسمانی طور پر تو مرتے ہیں لیکن روحانی طور پر زندہ رہتے ہیں پھلو سوصل کہتا ہے ہم جس سمیں اس لیے مرتے ہیں تاکہ روح میں زندہ رہتے ہیں اس لیے ہم نے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر ہمارا سفر لمبا ہو رہا ہے کھینچا جا رہا ہے تو مت گبرائیں اور زیادہ خدا کے ذور عزیز ہو جائیں اور زیادہ کامل ہو جائیں اور زیادہ حلیم ہو جائیں اور زیادہ فروتن ہو جائیں اور زیادہ محبت سے پر جائیں یہ حلیمی یہ فروتنی یہ محبت یہ پکیزگی ہمیں اس قدر خدا کے نزدیک لے آئے گی کہ ایک وقت آئے گا خدا ہم سے پوچھے گا میرے بیٹے تجھے کیا جائیں اس لیے اس لیے اس مصر نے اسے کہا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا میرے پاس آجو کیوں؟ کیونکہ مجھ سے سیکھو میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں تو تمہاری جانے رہاں پائیں گی اس لیے اس نے کہا اے سونے والے جا اگر مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے ہم جب اپنے آپ کو کامل کر لیتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے داؤن ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیح بکشیں موسیقی موسیقی